موسیقی کوکنگ آئیڈیاز اسلام علیکم ویورز آج میں بنا رہی ہوں جھٹ پٹ بیف پلاو بیف ہمارے پاس ہے 800 گرام گرام مسالہ ایک آدھا چائے کا چمچ لار مرش پاوڈر آدھا چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ کالی مرش آدھا چائے کا چمچ زیرہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ بادیاں پھول دو ادھد تیز پاتھ چار ادھد لیسن جویج میں آٹھ سے دس ادھد ہے ادھرک ایک انچ چکڑا تماتر ایک ادھد ہے پیاز ایک ادھد ہاری مرش چار سے پانچ ادھد آئل ہمارے پاس ہے ایک کپ پیاز فرائی ڈالنے کے لیے ہے یہ ایک ادھد بڑے سائز کی چاول جو ہے ہم نے لیے ہیں تقریباً پانچ سو گرام آدھا کلو کے برابر نیکسٹ اب ہم اپنا پتیلہ لیں گے اور اس کے اندر سب انگریڈینس جو ہے ہم شامل کر دیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے گوشت بیف کا ہے یہ اور ہم اس طرح ایک ایک کر کے سب انگریڈینس اس کے اندر شامل کر دیں گے ادھرک لہسن اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے تو آپ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیماتر اور یہ چھوٹے سائز کی پیاس ہیں اور یہ چار سے پانچ ادھر ہری مرش یہ سب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی اچھا نیکسٹ جو ہے کہ ہمارے جو چاول ہیں پانچ سو گرام تین گلاس جو ہیں وہ یہ ہیں ہم نے لیے ہیں سمال سائز کے جو گلاس یہ تین گلاس جو ہیں یہ اس کے ہیں اب ہم اس کے اندر پانی جو ہے وہ ڈبل ایڈ کریں گے اس کے اندر بیف کے اندر پانی ہم شامل کریں گے تقریباً چھے گلاس ایک دو تین چار پانچ چھے ہاف گلاس اور ایڈ کر دیں گے اب ہم سب چیزوں کو ملا دیں اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو تقریباً ہم لوگ ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے میڈیم لو فلم پہ میویورس اس کو ہم نے میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھ دیا گے دیکھیں اب یہ ہے ہم اس کو پچاس منٹ کے لیے میڈیم لو فلم پہ پکائیں گے چاولوں کو ہم اچھے سے پانی میں دھو کے تقریباً چالی سے پچاس منٹ کے لیے بھگو دیں گے دیکھیں چاول آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو استعمال کر رہی ہیں وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں یہاں پہ میں جو چاول استعمال کر رہی ہیں کم از کم یہ چالی سے پچاس منٹ کلاس میں بھگتے میں لیتے ہیں تو میں اس کو چلتے ہیں اس کو دھو کے ہم اس کو رکھتے ہیں اس کی پیاس دیتی اس کو ہم نے باری باری کاٹ لیا ہے نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے ہمارا بیف جو ہے بہت اچھی سے گل گیا ہے اور دیکھیں سوپ بھی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم سوپ کو اور بوٹیوں کو چھان لیں گے اس کو سٹین کرنے کے بعد ہم بوٹیوں کو اس کی بیچ میں سے نکال لیں گے گوشت کو علیدہ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس نیچے اس کے اندر جو ہے وہ ٹیماتر لیسن ادھرک جو انہیں بچیں گے ہم اس کو بلینڈر جگ میں ڈال کے گرینڈ کر لیں گے تیس پات اور بادیان نکال دیں گے نیکسٹ اب ہم ان سب چیزوں کو گرینڈ کر لیں گے ویورس جو ہمارا بچا تھا میٹیریل ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اور اس کو بھی ہم اس میں یکنی میں سٹین کر دیں گے اس طرح جو ہے ہمارے شاولوں کی یکنی جو ہے اس کو تیار ہے آئل ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر پیاس فرائی کریں گے ویورس پیاس ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سے ہاف پیاس نکال لیں گے اور ہاف پیاس کو تھوڑا سا اور سا دا ٹاگ براؤن کر لیں گے اب ہم اس کے اندر بیف ڈال کے بھون لیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو بھونیں گے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سوپ سوپ ہمارے چاول جو تھے ہمارے تین گلاس تھے تو ہم نے اس کا چھے گلاس پانے لیا تھا مگر ہم یہاں سوپ جو ایک گلاس کم ڈالیں گے یہ ٹوٹل ہم پانچ گلاس سوپ اس کے اندر ایک کر دیں گے نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق چیک کر سکتی ہیں نیکسٹ بوائل آنے کے لئے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اس میں بوائل آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں گے چاول ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم ملا دیں گے اور ہم اس کو میڈیم فلیم پر پکنے کے لئے ہم اس کو کھولیں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 1 فٹ ٹیبل سپون جو ہے نا ہم یہ زردہ رنگ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور فلیم کو ہم آف کر دیں گے اور ساتھ میں تلیبی جو پیاس ہماری تھی وہ بھی ڈال دیں گے فلیم ہم آف کر دیں گے اور اس کو پانچ میٹ کے لیے ڈھک دیں گے ہماری بیف پلاور ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے پہلے ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے شاولوں کو پلٹ لیں گے اب ہم اس کو ڈش میں نکالیں گے ویورز مارا بیف پلاور ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ